اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سپیلنگ اور گرامر کس طریقے سے ان سیٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے تشریس اور ورڈ کاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی سپیلنگ اور گرامر سپیلنگ اور گرامر کے لیے آپ اگر یہ دیکھیں تو ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں سیدھا سیدھا دیکھنے سے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ لکھا ہے جی چیریٹی بگینز ایڈ ہوم اس کے سپیلنگ جو ہیں وہ کریکٹ نہیں ہیں ہم ورڈ کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے سپیلنگ کریکشن کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے سپیلنگ میسٹیک چیک کرنے کے لیے آپ اپنے کرسر کو جس ورڈ کے نیچے جو ریڈ انڈر لائن کی ہوئی ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سپیلنگ میسٹیک ہے اس کے لیے آپ یہاں پر اس ورڈ کے پاس اپنے ماؤس کو پلیس کریں اور پلیس کرنے کے بعد جو کرسر ہے آپ کا اس کو وہاں پر پلیس کرنے کے بعد آپ ایف سیون جو ہے اس کو پریس کریں ایف سیون کو پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ڈائیلوگ باکس اپیر ہوگا ڈائیلوگ باکس جو اپیر ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے سپیلنگ جو ہے ناٹ انڈکشنی میں کونسا ورڈ نہیں ہے چیاریٹی چیاریٹی میں ڈبل اے جو آرہے سپیلنگز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسٹیک ہے اس کے نیچے جو ہے چیاریٹی میں جو ہے ورڈ آ رہا ہے چیاریٹی کا اس کے جو سپیلنگز ہیں وہ سی ایچ اے آر آئی ٹی وائے ہیں اور چیاریٹیز جو ہیں اور یہاں پہ اگر میں اس ورڈ پہ لے کے ہور کروں ہور کرتے ہیں یہاں پہ مجھے تھری ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں اب میں اس مسٹیک کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے اس تھری ڈاؤٹس پہ کلک کروں گا تھری ڈاؤٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپشن ہے چینج آل ایڈ ٹو آٹو کریکٹ ریڈ آل آوڈ سپیل آؤٹ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اگر میں یہاں پہ چینج آل کر دیتا ہوں تو جہاں جہاں چیاریٹی کے یہ ورڈ میں الفابیٹس ہوں گے مطلب غلط سپیلنگز ہوں گے رانگ سپیلز ہوں گے تو وہاں پہ سپیلنگز چینج ہو جائیں گے اور وہاں پہ ہی چیاریٹی کے کریکٹ سپیلنگ آ جائیں گے میں چینج آل کرتا ہوں تو چیاریٹی والے جو ورڈ کے سپیلنگز تھے وہ کریکٹ ہو گئے ہیں بگینز آ گئے ہیں نیکسٹ وہ خود بخود موو کر گئے اس کے لیے یہ جو نیچے آپشنز ہیں اس میں جو ہمارے لیے کریکٹ ہے ہم اس پہ جا کے چینج آل کر دیں گے اسی طریقے سے ہوم کے لیے چینج آل کر دیں گے اب یہ ہمارا سنٹینس جو ہے اگر ہم پڑھیں تو اس کے جو سپیلنگز ہیں وہ ایکوریٹ ہیں اور کریکٹ ہیں یہاں پہ سپیلنگ آ رہے ہیں چیاریٹی بگینز ایڈ ہوم یہ ہمارے سپیلنگز اور گرامر چیک کرنے کے لیے میتھڑ ہے جس کو ہم ایف سیون پریس کر کے اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم تشیرس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریویو والی ٹیب میں یہ تشیرس کا ورڈ ہے تشیرس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ورڈ سے ریلیٹڈ جو سنینمز ہوتے ہیں وہ شو کرتا ہے اب اگر میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چیاریٹی کی بجائے میں اس کے سنینمز میں سے اس کے علاوہ کوئی ورڈ ایڈ کر دوں چیاریٹی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ریویو کے ٹیب میں تشیرس والا جو آپشن ہے پروفنگ کے ٹول بار گروپ میں تشیرس والا اور اگر اس کی میں کمبینیشن کی دیکھوں تو وہ ہے شیفٹ پلس ایپ سیون اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پہ آپشنز آ رہے ہیں ایڈ، ہیلپ، اسیسٹنس اور اس کے علاوہ اور بہت سے آپشنز جو ہیں جو سنینمز ہیں یا ایڈزیکٹیوز جو ہیں اس سے ریلیونٹ وہ آ رہے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چیاریٹی کی بجائے میں یہاں پہ اسیسٹنس کو لکھ دوں تو اسیسٹنس کے لیے یہاں پہ اب میں جب اس ورڈ پہ ہور کروں گا تو یہاں پہ ایرو سائن شو ہو رہا ہے اس ایرو سائن پہ کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے پہ مجھے دو آپشنز آتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں پہ اس ورڈ کی جگہ پہ جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا اس کی جگہ پہ اس کو انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جسٹ اس ورڈ کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں اس سنینٹنس کے علاوہ جو یہاں پہ لکھا ہے اس کے علاوہ کسی اور سنینٹنس میں ایڈ کرنے کے لئے تو اگر آپ کسی اور سنینٹنس میں ایڈ کرنے کے لئے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوپی کریں گے اگر آپ نے اسی سنینٹنس میں اس کو پلیس کرنا ہے تو اس کے لئے میں انسرٹ پہ کلک کرتا ہوں تو چیارٹی کی بجائے یہاں پہ اسسٹنس جو ہے وہ اس سنینٹنس میں ایڈ ہو گیا ہے یہ ہے تھشیرس جس میں ہم اس سیلیکٹڈ ورڈ کے جو سینینٹنمز ہیں ہم کس طریقے سے ورڈ کاؤنٹ کرتے ہیں ورڈ کاؤنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس دو میتھرز ہیں فرس جو ہے آپ آپ کے پاس یہ اس ایمیس ورڈ کی لاسٹ لائن جو آپ کو شو ہو رہی ہے جس میں پیج 2 آف 2 لکھا ہے 19 ورڈ لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لینگویج جو ہے انگلیج یونائیٹیڈ سٹیٹس ہے اب یہ جو لائن ہے اس میں اگر آپ ورڈ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ یہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں 19 ورڈ ہیں اس پورے ڈاکومنٹ میں اگر اس کے علاوہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں directly ورڈ کاؤنٹ والے اپشن سے تو proofing میں ہی یہ ورڈ کاؤنٹ والا اپشن ہے اب ورڈ کاؤنٹ والے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ورڈ جو ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹ میں use ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے شو ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اور پیرامیٹرز بھی ہیں جو اس ڈاکومنٹ سے relevant ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے اب یہاں پہ یہ statistics کو شو کر رہے ہیں جس میں 2 pages ہیں 19 words ہیں characters hundreds ہیں جو کہ no space without spaces ہیں جو characters spaces کے ساتھ ہیں وہ 115 ہیں paragraph 6 ہیں lines جو ہیں وہ 30 ہیں non-Asian words وہ 19 ہیں Asian character اور Korean words ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ہمیں word count میں statistics بتا دیتا ہے کہ آپ کے اس document میں کون کون سی چیز involve ہے